موسیقی اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریس میں جم کوربیٹ کی کہانی جس کا نام ہے موہن کا آدم خور ہمالیہ کے دامن میں موسم گرمہ کی ہماری رہائشگاہ سے اٹھارہ میل دور پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو شرکن غربن نو ہزار فٹ کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے اس کے مشرقی سرے پر ڈھلوانے گھاس سے بھری ہوئی ہیں اس گھاس کے بعد یہ پہاڑی سلسلہ تیزی سے نیچے گرتا ہوا دریائے کوسی تک جا پہنچتا ہے ایک دن اس جگہ کے شمالی طرف آکھے گاؤں سے عورتیں اور لڑکیاں خاص کاٹ رہی تھیں کہ اچانک ایک شیر نمودار ہوا بھگدر کے دوران ایک عورت کا پیر فسلا اور وہ ڈھلوان سے لڑکتی ہوئی چٹان سے نیچے جا گری ان عورتوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں سے پریشان ہو کر شیر جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی اور خاموشی سے غائب ہو گیا جب یہ سب کچھ پرسکون ہوئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر چٹان سے نیچے جھانکا ان کی ساتھی عورت ذرا نیچے ایک اور چٹان پر پڑی ہوئی تھی اس عورت نے بتایا کہ وہ سخت زخمی ہے اور حرکت نہیں کر سکتی بعد میں پتا چلا کہ اس کی ایک ٹانک اور کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کافی غور و خوص کے بعد انہوں نے تے کیا کہ یہ مردوں کا کام ہے انہوں نے زخمی عورت سے کہا کہ وہ گاؤں جا کر مدد لاتی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی زخمی عورت کے پاس رکنے کو تیار نہیں زخمی عورت نے منتیں کی کہ کوئی تو اس کے پاس رک جائے اس کی بے بسی پر ترس کھاتے ہوئے ایک سولہ سالہ لڑکی وہاں رک گئی باقی تمام عورتیں گاؤں روانہ ہو گئیں جبکہ یہ لڑکی راستہ تلاش کر کے نیچے اتری یہ چٹان پہاڑی سے ذرا سا باہر نکلی ہوئی تھی جس جگہ وہ عورت لیٹی تھی اس کے پاس ہی ایک گڑا سا تھا زخمی عورت کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے کنارے سے ہٹا کر اس گڑے میں لے جائے اس لڑکی نے بمشکل تمام زخمی عورت کو گڑے تک پہنچایا گڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی وہ مشکل سے سکر سمٹ کر بیٹھ گئی گاؤں چار میل دور تھا دونوں بار بار اندازہ لگاتی ہیں کہ کتنی دیر بعد مدد پہنچ سکے گی عورتوں کو کتنا وقت لگے گا کہ وہ گاؤں پہنچیں اور کتنی دیر میں مرد وغیرہ کٹھے ہو کر آئیں گے یہ ساری گفتگو سرگوشیوں میں ہو رہی تھی کہ کہیں شہر آس پاس ہو اور ان کی آواز سن کر آ نہ جائے اچانک زخمی عورت نے لڑکی کو سختی سے جکڑ لیا اس عورت کے چہرے پر دیشت کے آثار دیکھ کر لڑکی نے اپنے کندے کی اوپر سے دیکھا تو کانپ کر رہے گئی شہر نیچی اتر کر ان کی طرف ہی آ رہا تھا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے چاندے کی ان خوفناک بھیانک خوابوں سے جاگے ہوں گے جب دیشت کے مارے اعزا اور حلق بیکار ہو جاتے ہیں بھیانک بھلائے پیچھا کر رہی ہوتی ہیں خوف ہمارے مساموں سے پسینے کی شکل میں بے رہا ہوتا ہے بیدار ہونے پر ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ایک خواب تھا لیکن اس بیچاری بدقسمت لڑکی کے بس میں اس بھیانک حقیقت سے فرار ممکن نہ تھا اس منظر کا اندازہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا پہاڑی سے نکلی ہوئی چٹان کا سرہ جو کہ آگے ایک گڑے پر جا کر ختم ہوتا ہے اس پر دو عورتیں موجود ہیں وہ خوف کی مارے حرکت کرنا بھول جاتی ہیں شہر ان کی طرف آہستگی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے فرار کے تمام راستے مسدود ہیں میرا پرانا دوست موٹھی سنگھ اس وقت اسی گاؤں میں اپنی بیمار بیٹی کی تیمارداری کرنے آیا ہوا تھا کہ یہ عورتیں آندھ پہنچی وہ بطور سربراہ امدادی جماعت کے ساتھ گیا جب یہ سب لوگ چٹان پر جا کر جھکے تو نیچے صرف بے ہوش عورت اور خون کے نشانات باقی تھے زخمی عورت کو احتیاط سے اٹھا کر یہ لوگ گاؤں واپس لائے جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیپتہ سنائی موٹھی سنگھ اسی وقت میری طرف روانہ ہو گیا وہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کا تھا میرے پاس اٹھارہ میل چل کر جب وہ پہنچا تو یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اسے آرام کرنا ہے یا وہ تھکا ہوا ہے ہم اسی وقت واپس روانہ ہو گئے حادثے کو ہوئے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے کہ ہم جائے واردات پر جا پہنچے میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا شیر نے اس بہادر لڑکی کے جسم کی چند ہڈیاں ہی باقی چھوڑی تھی یا پھر خون آلود کپڑے یہ اس شیر کی پہلی واردات تھی بعد اساں اسے موہن کے آدمخور کا سرکاری نام دیا گیا لڑکی کو مارنے کے بعد شیر سردیوں میں نیچے کوسی وادی میں چلا گیا اور جاتے ہوئے راستے بھر میں ہلاکتیں کرتا چلا گیا ان میں پبلک وارکس ریپارٹمنٹ کے دو افراد اور ہماری اسیمبلی کی میمبر کی بہو بھی شامل تھی گرمیوں میں وہ واپس لوٹ کر اس جگہ آیا جہاں سے اس نے آدمخوری شروع کی تھی اس کے کئی سال بعد تک اس کی شکارگاہ کوسی وادی سے ککری گھاٹ اور گرگیا تک وسی رہی یہ اندازن کل چالیس میل بنتے بعد ازاں یہ موہن کی اوپر کی طرف بھی شکار کرنے لگا اس زلی کانفرنس میں جو میں نے چوگڑ کے شیروں میں بیان کی تھی کماؤں کے زلہ میں سرگرم آدمخوروں کی یہ ترجیحی فیرست بنائی گئی نمبر ایک چوگڑ کے شیر نمبر دو موہن زلہ الموڑا نمبر تین کنڈا زلہ گھڑوال چوگڑ کے شیروں کا خاتمہ کر کے جب میں فارح ہوا تو بینس نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی اس فیرست کا ایک حصہ پورا ہوا ہے موہن کا یہ آدمخور اگلے نمبر پر اپنی باری کا منتظر ہے بینس الموڑا کے ڈپٹی کمیشنر تھے انہوں نے بتایا کہ شیر کی سرگرمیاں روز پر روز بڑھ رہی ہیں گزشتہ ہفتے اس نے مزید تین انسانی شکار کیے ہیں جو کہ تکنولا گاؤں سے تھے بینس نے مشورہ دیا کہ میں اس گاؤں سے ابتدا کروں میں جب چوگڑ کے شیروں کے پیچھے تھا تو بینس نے پیشہ وار کئی شکاری اس شیر کے پیچھے لگائے تھے انہوں نے انسانی لاشوں پر بیٹھ کر شیر کا انتظار کیا تھا لیکن انہیں ناکامی ہوتی رہی کیونکہ یہ شیر واپس نہ لوٹتا تھا آخر کار یہ سب واپس لوٹ گئے بینس نے مجھے بتایا کہ اب میں اس شیر کے پیچھے جا سکتا ہوں کہ دیگر تمام شکاری مایوس ہو کر واپس جا چکے یہ بہت اہم بات ہے کہ آدمخور کے تاقب میں ایک سے زیادہ شکاری نہ جائیں آدمخور کا تاقب کرتے وقت انتہائی گبراہٹ میں ایک شکاری خلطی سے دوسرے شکاری کو بھی ہلاک کر سکتا ہے مای کی ایک جلساتی دوپہر تھی جب میں اپنے دو ملاسموں اور چھے گھڑوالیوں کے ہمراہ نینی تال سے آنے والی ٹرین سے رام نگر کے سٹیشن پر اترا یہاں سے ہم چوبیس میل کے پیدل سفر کر کے کرتگالہ کو روانہ ہوئے ہماری پہلی منزل سات میل دور گرگیا تھی جہاں ہم شام کو پہنچے بینس کا خط کچھ اس وقت ملا تھا کہ روانہ ہونے سے قبل مجھے ڈاک بنگلہ استعمال کرنے کی جاست لینے کا وقت نہ ملا اس وجہ سے ہم لوگ کھلی جگہ خیمہ لگا کر سو گئے گرگیا میں دریائے کوسی کے کنارے کئی سو فٹ بلند ایک چٹان موجود ہے جب میں سونے لگا تو اس طرف پتھر لڑکنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے پتھر لڑکتے ہوئے دوسرے پتھروں سے ٹکرا رہے ہوں کچھ دیر بعد مجھے اس آواز سے تشویش ہونے لگی جب چاند نکلا اور اتنی روشنی ہو گئی کہ میں سانپ وغیرہ کو دیکھ کر ان سے بچ کر چل سکتا تھا تو میں آواز کی جانب بڑھا آگے چل کر علم ہوا کہ یہ آواز سڑک کے کنارے ایک دلدل کے مینڈک پیدا کر رہے ہیں میں نے خوشکی پانی حتی کے درخت پر رہنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں مینڈکوں کی آوازیں سنی ہیں لیکن جتنی عجیب آوازیں گرگیا کے مینڈک مائی کے مہینے میں پیدا کر رہے تھے کہیں اور نہیں سنی صبح صویرے جب ہم موہن روانہ ہوئے تو ابھی دن گرم ہو رہا تھا کہ ہم وہاں پہنچ گئے یہ کل بارہ میل کا سفر تھا جتنی دیر میں میرے ہمراہیوں نے اپنے لیے کھانا اور میرے ملازمین میرے لیے ناشتہ بنانے لگے بنگلے کے چوکی دار دو فورسٹ گارڈوں اور کئی مقامی لوگوں نے مجھے آدم خور کی داستانیں سنا سنا کر محضوظ کیا سب سے مزے کی داستان وہ تھی جس میں ایک مقامی مچہرہ اور ایک مقامی فورسٹ گارڈ موجود تھے فورسٹ گارڈ نے خود کو اس کہانی کا ہیرو ظاہر کیا اس نے مزے لے لے کر مجھے یہ داستان سنائی کہ کس طرح وہ ایک مقامی مچہرے کے ہمراہ جا رہا تھا کہ ایک موڑ مڑتی ہوئے اس نے آدم خور شیر کو دیکھا پھر اچانک مچہرے نے فورسٹ گارڈ کی بندوق چینی اور دونوں ہی سر پر پیر رکھ کر بھاگے میں نے پوچھا کیا تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا میری سادہ لوہی پر ترس کھاتے ہوئے اس نے جواب دیا نہیں صاحب جب آدم خور تاکب میں ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کسے ہوش رہتا ہے پھر اس نے بتایا کہ مچہرہ جو اس سے آگے تھا اچانک گھاس میں سوئے ہوئے ایک ریچ پر چڑھ گیا پھر ان کی بدحواسی ریچ اور شیر کا مشترک کا ہنگامہ حرص عجیب منظر تھا جس کا مو جس طرف اٹھا ادھر کو بھاگ لیا کافی دیر بعد مچہرہ جب واپس فورسٹ گارڈ کے پاس پہنچا تو گارڈ نے اسے خوب لان تان کی کہ وہ کیسے اسے نہتا کر کے اور ریچ اور آدم خور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا فورسٹ گارڈ نے کہانی ختم کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے اگلے روز مچہرہ بستی چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اس کی ٹانگ ریچ سے ٹکرانے سے زخمی ہو گئی تھی اور یہ کہ دریائے کوسی سے مچھلیاں بھی ختم ہو گئی تھی دوپہر کو ہم مزید سفر کے لیے تیار تھے پورا گاؤں اکٹھا ہو کر ہمیں الودا کہنے اور خبردار کرنے آیا ان کے حیال کے مطابق گھنے جنگل میں آدم خور ہمارا منتظر ہوگا ہم اب کرتکالہ کی جانب چار ہزار فٹ کی چڑھائی کے لیے روانہ ہو گئے ہماری پیش قدمی کافی سست تھی کیونکہ میرے ساتھی بھاری سامان اٹھائی ہوئے تھے اور چڑھائی بہت سخت تھی گرمی کا تو پوچھیئی مت اس جگہ کچھ عرصہ قبل بدمنی پھیل گئی تھی پورا کرنے کے لیے پولیس کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجنا پڑا تھا مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے ساتھ ہی لے کر چلوں کیونکہ شورش کے باعث شاید مجھے کوئی چیز بھی مقامی طور پر نہ مل سکے یہی وہ بوجھ تھا جس سے میرے ساتھی ہاں پر رہے تھے کئی جگہوں پر رکھتے رکھتے ہم لوگ سپہر کے بعد ایک مزروع کتے تک پہنچ گئے ابھی چونکہ ہم آدم خور کے علاقے سے باہر تھے میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بے خطر اس جھونپڑی کی طرف چل دیا جو موہن سے صاف دکھائی دے رہا تھا مجھے فورس گارڈ نے بتایا تھا کہ یہ میرے قیام کے لیے بہترین جگہ ہوگی یہ جھونپڑا موہن پر جھکی چٹان پر بناوا تھا میں عام راستے سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا ایک کھڑ سے بچتے ہوئے جو ہی میں مڑا تو ایک عورت دکھائی دی جو چشمے سے گھڑا بھار رہی تھی چونکہ میں بے آواز چلتا ہوا اس سے کافی قریب پہنچ گیا تھا اور میرا اچانک اسے مخاطب کر ناخوف صدا کر دیتا لحاظہ میں ہلکا سا خانسا اور چند گز دور جا کر رکھ کر سگریٹ سلگانے لگا تھوڑی دیر بعد میں نے مو دوسری طرف کیے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت اور اس جگہ کسی فرد کا اکیلا پانی بھرنے کا فیصلہ دانشمندی ہے چند ہمیں رکھ کر اس نے جواب دیا کہ واقعی یہ محفوظ جگہ نہیں لیکن پانی بھرنا لازمی تھا اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تو اسے اکیلے ہی آنا پڑا میں نے پوچھا کیا واقعی گھر میں کوئی مرد نہیں اس نے جواب دیا مرد تو ہے لیکن وہ کھیت میں حل چلا رہا ہے دوسرا پانی بھرنا عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر گھڑا بھرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے وہ مشکل چند منٹ اب یہ عورت اپنی جھجک اور گمراہت پر کابو پا چکی تھی اس لیے اب اس نے مجھ سے سوالات کرنے کا سوچا کیا آپ پولیس والے نہیں کیا آپ محکمہ جنگلات کے افسر ہیں نہیں پھر کون ہیں ایک آدمی کیوں آئے ہیں آدم خور کو مارنے آدم خور کے بارے میں مجھے کیسے علم ہوا اکیلا کیوں آیا ہوں میرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں وہ کل کتنے افراد ہیں میں کب تک رکوں گا وغیرہ وغیرہ اس عورت نے جب تک یہ تمام سوالات نہ کر لیے اس نے گھڑا بھرے جانے کے بارے میں نہیں بتایا پھر اس نے میرے پیچھے چلتے ہوئے مجھے بتایا کہ پہاڑی کی جنوبی طرف ڈھلان پر ایک درخت کے نیچے سے آدم خور تین روز قبل ایک عورت کو لے گیا تھا اس نے مجھے وہ درخت دکھایا یہ جگہ فورسٹ ہٹ سے بہ مشکل دو یا تین گز دور ہوگی اب ہم پہاڑ کے اوپر جانے والی پکٹنڈی پر آ گئے اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے کیونکہ اگلے موڑ پر ہی اس کا گاؤں ہے آپ میں سے وہ افراد جو ہندوستانی خواتین کو جانتے ہیں بہت خوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کتنا بڑا مارکہ سر کر لیا تھا خصوصاً اس بات کے حوالے سے کہ حالی میں مقامی افراد کی پولیس سے جھڑپیں ہوئی تھی ایک عورت کو خوبصدا کیے بغیر اس کے پاس رکھ کر اور چند سوالات کے جواب دیکھ کر میں نے اسے دوست بنا لیا تھا ایک ایسا دوست جو پورے گاؤں میں کچھ ہی دیر میں میری آمد کی خبر کر دے گا اور یہ بتا دے گا کہ میں کوئی افسر نہیں بلکہ میرے آنے کا واحد مقصد آدم خور سے ان لوگوں کی جان چھڑانا ہے فورسٹ ہٹ سڑک سے بیس گز دور بائیں جانب ایک چھجے نمہ چٹان پر تھا اس کا دروازہ زنجیر لگا کر بند کیا گیا تھا میں اسے کھول کر اندر داخل ہوا کمرہ دس مربع فٹ ہوگا اور بلکل صاف سترا تھا البتہ اس سے پھپوندی کی بو آ رہی تھی بعد میں مجھے علم ہوا کہ ڈیر سال قبل آدم خور کے اس طرف آنے کے وقت سے اب تک اسے استعمال نہیں کیا گیا اس کمرے کے دونوں اطراف میں دو رہداری نماغ کمرے تھے ایک بطور باورچی خانہ استعمال ہوتا تھا اور دوسرا بطور اندن کا گودام یہ جھوپڑا میرے آدمیوں کے لئے کتائی محفوظ ثابت ہوتا پچھلا دروازہ کھول کر میں نے ہوا کی گردش بحال کی پھر باہر نکل کر میں نے سڑک اور اس ہٹ کے درمیان ایک جگہ اپنے چالیس پاؤنڈ وزنی خیمے کے لئے منتخب کی چونکہ یہاں فرنیچر نہ تھا میں ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کی آمد کا انتصار کرنے لگا یہاں چٹانی چھجہ پچاس گست چوڑا تھا اور ہٹ اس کے بالکل جنوبی سرے پر تھا گاؤں پہاڑی کی شمالی سرے پر تھا اس لئے گاؤں سے ہٹ کو دیکھا جانا ممکن نہ تھا ابھی پتھر پر بیٹھے ہوئے مجھے دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گاؤں کی جانب والی دھلوان سے ایک سر نمودار ہوا پھر دوسرا پھر دیسرا اس خاتون نے فوراں ہی میری آمد کے بارے میں پورے گاؤں کو بتا دیا تھا ہندوستان میں جب اجنبی ملتے ہیں تو رسم یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے اصل موضوع سے ہٹ کر دنیا بھر کے موضوعات پر سیر حاصل بحث کریں گے اس میں گھرے لوز ذاتی معاملات بھی شامل ہوتے ہیں آخر جب کوئی موضوع باقی نہ بچے تو پھر وہ اصل بات شروع کرتے ہیں وہ سوالات جو دنیا بھر میں معیوب سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں اگر ہاں تو کتنے بچیں اور لڑکے کتنے ہیں لڑکیاں کتنی اگر شادی نہیں کی تو کیوں پیشہ اور تنخواہ صرف اس رسم سے واقف افراد یہ سے ورداشت کر سکتے ہیں اکثر سوالات کے جوابات میں نے اس عورت کو پہلے ہی دے دیئے تھے اور بقیہ سوالات جو کسی عورت کو مرد سے پوچھنے میں جھجک ہو سکتی ہے وہ انہوں نے اب پوچھ لیے پہنچ گئے تھے انہوں نے چشمے سے پانی بھرا اور خوشک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور چائے بنانے لگے اب میں نے ڈبے بند دودھ کو کھولا میں نے سنا کہ دہاتی میرے آدمیوں سے پوچھ رہے تھے کہ ہم خوشک دودھ کیوں استعمال کر رہے ہیں تازہ دودھ میں کیا برائی ہے میرے آدمیوں نے انہیں بتایا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے تازہ دودھ کا ملنا ممکن نہیں اس لئے ہم لوگ دبا بند دودھ ساتھ لائے یہ سنتی وہ لوگ ناراض کی کا اظہار کرنے لگے نمبردار نے مجھ سے کہا کہ دبا بند دودھ لانا ان کی حتک کے مترادف ہے کیونکہ گاؤں بھر کا دودھ میری ملکیات ہے میں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا اور کہا کہ میں چونکہ اس علاقے میں اجنبی ہوں اور پہلی بار آیا ہوں تو مجھے علم نہ تھا اگر وہ لوگ ہماری ضروریات کے لیے تھوڑا سا دودھ الگ کر سکیں تو میں اسے خریدوں گا دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی درکار نہیں میرا سامان اب کھل چکا تھا اور اس دوران گاؤں سے مزید افراد بھی آ گئے میں نے اپنے آدمیوں کو بتایا کہ وہ کس جگہ میرا خیمہ نصب کریں سارے دہاتی دیشت اور خوف سے ایک ساتھ چل لائے آپ خیمے میں رہیں گے میں نے کہا ہاں کیا میں آدم خور کی موجودگی کو بھلا چکا ہوں جو ہر رات اس سڑک سے باقائدگی سے گزرتا ہے اگر مجھے ان کے الفاظ پر یقین نہیں تو میں خود چل کر گاؤں کی گھروں کی دیواریں دیکھ لوں جو سڑک کے کنارے بنے ہوئے ہیں شیئر اکثر انہیں کھرشتہ رہتا ہے اگر شیئر نے خیمے کے اندر مجھ پر حملہ نہ بھی کیا تو وہ میرے آدمیوں کو لازمی کھا جائے گا کیونکہ وہ اکیلے ہوں گے اس بات سے میرے ساتھیوں کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی گاؤں والوں کی ہاں میں ہاں ملائی آخر کار میں کمرے میں سونے پر تیار ہو گیا میرے دونوں ملازمین باورچی خانے اور چھے گھڑ والی ایندن والے سٹور روم میں سوئے تھے چونکہ آدم پھور کی بات شروع ہو چکی تھی اس لیے اب میں اس پر مزید بات کر سکتا تھا انہوں نے مجھے وہ درخت دکھایا جس کے نیچے شیئر نے اپنا آخری شکار مارا تھا ساتھی وقت اور وہ حالات بتائے جن کے تحت اس عورت کی ہلاکت ہوئی تھی وہ سڑک بھی دکھائی جہاں سے شیئر ہر روز رات کو گزرتا تھا یہ سڑک مشرق کی طرف بیتل گھاٹ کی طرف جاتی تھی اس کی ایک شاخ موہن کی طرف جاتی تھی مخرب کی طرف یہ سڑک چکنا کل کی طرف جو دریائے رام گنگا پر واقع تھا سڑک کے مخرب والے حصے کا کچھ ٹکڑا گاؤں سے گزرتا تھا اور پھر نصف میل مزروہ زمین سے ہوتا ہوا جنوب کی طرف مرتا تھا اور پہان کے پاس سے ہو کر اس ہٹ کے ساتھ سے گزرتا تھا جہاں ہم اب بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد یہ سڑک سیدھی چکنا کل جاتی تھی کرت کا نولا اور چکنا کل کے درمیان چھ میل کا یہ حصہ خصوصاً انتہائی خطرناک شمار ہوتا تھا اور آدم خور کی آمد کے بعد سے اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا بعد میں میں نے دیکھا کہ مزروہ زمین سے نکل کر یہ سڑک گھنے جنگل سے ہو کر گزرتی ہے یہ جنگل دریا تک پھیلا ہوا تھا کت کانولا کی مزروہ زمین پہاڑی کے شمالی طرف تھی اس کے بعد کئی جگہوں پر چھجے سے بنے ہوئے تھے لیکن درمیان میں گیری کھائیاں بھی تھی ان میں سب سے نزدیکی چھجہ ہٹ سے ہزار گز دور تھا اور وہاں سنوبر کا ایک درخت موجود تھا دس دن قبل اس درخت کے پاس سے آدم خور نے ایک عورت کو ہلاک کر کے جسوی طور پر کھایا تھا یہاں سے چار میل دور فارسٹ بنگلے میں تین شکاری موجود تھے جب وہ سنوبر کے درخت پر نہ چڑھ سکے تو مقامی لوگوں نے تین الگ الگ درختوں پر ان کی مچانے باند دیں ہر ایک درخت دوسرے سے سو گز اور لاش سے پچاس گز دور تھا رات ہونے سے قبل یہ شکاری اپنے ملازمین کے ہمراہ مچانوں پر جا بیٹھے چاند کی شروع کی تاریخیں تھیں چاند کے حروب ہو جانے کے بعد دہاتیوں نے گولیوں کی کئی آوازیں سنی اگلی صبح جب انہوں نے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے لاعلمی ظاہر کی کہ انہوں نے خود بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ جس پر گولیاں چلائی گئی ہوں دو دن بعد ایک گائے ماری گئی یہ شکاری اس پر بھی مچان بنا کر بیٹھے اس بار بھی انہوں نے چاند خروب ہو جانے کے بعد گولیوں کی آوازیں سنی اس طرح کی ناکام کوششیں شیروں کو مزید موتات بنا دیتی ہیں اور وہ جب تک زندہ رہتے ہیں ان کا مارا جانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے ان دہاتیوں نے شیر کے بارے میں ایک عجیب بات بھی بتائی انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ شیر کی آمد سے پہلے جان لیتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے اس کی آمد سے قبل ہلکی سی خوراہتیں سنائی دیتی ہیں مزید سوالات سے علم ہوا کہ یہ شیر آواز تب نکالتا ہے جب وہ گھروں کے درمیان سے گزرتا ہے بعض اوقات یہ آواز کچھ دیر کے لیے رک بھی جاتی ہے اس سے میں نے یہ نتیجہ خص کیا کہ نمبر ایک شیر زخمی ہے نمبر دو زخم اس نویت کا ہے کہ صرف چلتے وقت تکلیف دیتا ہے نمبر تین یہ زخم اس کی کسی پاؤں یا ٹانگ میں ہے مجھے بتایا گیا کہ شیر کو کسی مقامی شکاری نے زخمی نہیں کیا اور نہ ہی رانی کھیت کی کسی شکاری نے چونکہ آدم خور کئی سال سے سرگرم تھا اس لیے یہ اندازہ تھا کہ یہ زخم ہی اس کی آدم خور بننے کا سبب ہوگا یہ ایک ایسا نکتہ تھا جس کی تصدیق تب ہی ہو پاتی جب شیر مارا جاتا ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس آواز کے بارے میں اتنا متجسس کیوں ہوں جب میں نے انہیں بتایا کہ شیر کا ایک پاؤں زخمی ہے جو کسی گولی یا سے کے کانٹے کے سبب ہوا ہے تو انہوں نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ انہوں نے شیر کو کئی بار دیکھا ہے اور ہر بار شیر بلکل تندرست اور سیت مند دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ وہ جتنی آسانی سے شکار کو ہلاک کر کے لے جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ شیر ہرگز معذور نہیں تاہم میری بات انہوں نے یاد رکھی اور جب شیر مارا گیا تو انہوں نے مجھے غیب کا حال جاننے والا گردانہ رام نگر سے گزرتے ہوئے میں نے تیسیدار سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے دو بچڑے خرید کر موہن بھیجوا دے وہاں سے میرے آدمی انہیں وصول کر لیں گے میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں ان میں سے ایک بچڑے کو اس جگہ باندھوں گا جہاں تین روز قبل ایک عورت ہلاک ہوئی تھی اور دوسرا چکناگل انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ان کے خیال میں اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی اندھیرہ چھانے والا تھا اور روانگی سے قبل نمبردار نے وعدہ کیا کہ وہ اگلی صبح آس پاس کے تمام دہاتوں میں میری آمد کی اطلاع بجوا دے گا وجہ یہ تھی کہ کسی بھی واردات کی صورت میں وقت ضائع کیے بنا وہ مجھے اس کے بارے میں بتا سکے کمرے میں پھپوندی کی بو اب کافی کم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی محسوس کی جا سکتی تھی تاہم میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور نہا کر کھانا کھانے کے بعد دروازے کے سامنے دو پتھر رکھ کر اسے بند کیا اور تھکن کی وجہ سے فوراں سو گیا میں بہت ہلکی نیند سوتا ہوں اور دو یا تین گھنٹے بعد ہی جنگل میں سے گسرتے ہوئے کسی جانور کی آواز سے جا گیا یہ آواز پچھلے دروازے سے آئی تھی میں نے رائیفل اور ٹورچ اٹھائی اور پاؤں سے پتھر اٹھا کر باہر نکلا پتھر کے ہٹنے کی آواز سے وہ جانور بھاگ گیا یہ آواز شیر کی بھی ہو سکتی تھی تیندوے یا سے کی بھی تاہم جنگل اتنا گھنہ تھا کہ رات کے وقت مجھے کچھ نہ دکھائی دیا کمرے میں واپس آ کر میں نے دوبارہ پتھر دروازے کے سامنے رکھے تو مجھے اپنا گلہ کچھ خراب سا محسوس ہوا اگلی صبح جب میرے ملازم میرے لیے چائے لے کر آئے تو میں نے دیکھا میرا گلہ واقع خراب تھا اس کی وجہ شاید یہ غیر آباد اور بند جگہ تھی یہاں چمگادنیں چھت سے بکسرت لٹک رہی تھی میرے نوکر نے بتایا کہ وہ اور اس کا ساتھی تو گلے کی خرابی سے بچ گئے ہیں لیکن چھے گھڑوالی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں میرے پاس دوائی کے نام پر دو اونس آئیوڈین اور چند کونین کی گولیاں تھی رائیفل کے بکسے میں البتہ کچھ پوٹیشیم پر میگنٹ یعنی پنکی کا ایک چھوٹا پیکٹ موجود تھا جو میری بہن نے پچھلی مہم کے لیے دیا تھا یہ پیکٹ رائیفل کے تیل سے چکنا ہو رہا تھا لیکن اس میں موجود ڈلیاں قابل استعمال تھی میں نے برطن میں پانی عبالا اور اس میں کافی ساری ڈلیاں ڈالنی اور کچھ آئیوڈین بھی ملا دی نتیجتا جو ملہوبہ بنا اس سے غرارے کرنے سے ہمارے دانت تو سیاہ ہوئے لیکن گلے کافی بہتر ہو گئے ناشتہ کر کے میں نے موہن کی طرف چار بندے بھیجے تاکہ پچھلوں کو لے آئے اور میں خود آخری واردات کی جگہ کی طرف چل دیا کل رات مجھے جو معلومات ملی تھی ان کی روشنی میں شیر کے حملے کی جگہ تلاش کرنا مشکل نہ تھا عورت پر حملہ اس وقت ہوا تھا جب وہ کٹی ہوئی گھاس کا گٹھڑ بنا رہی تھی گھاس اور اسے باندھنے والی رسی وہیں پڑی تھی اس کے علاوہ اس کی دیگر ہمراہیوں کی گھاس بھی ادھر ہی موجود تھی جو شیر کے حملے سے گھبرا کر گاؤں کی طرف بھاگی تھی مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ عورت کی لاش نہیں مل سکی میرا خیال تھا کہ انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی گھاس کے گٹھڑ اور درانتیاں ابھی تک جائے واردات پر موجود تھے یہ عورت ایک لینڈ سلائٹ کے اوپری حصے پر ماری گئی تھی شیر اسے مارنے کے بعد نیچے اتر کر گھنی گھاس کے کتے میں پہنچا یہاں شیر کچھ دیر رکا شاید وہ دیگر عورتوں کے دور چلے جانے کا منتظر تھا یہاں سے شیر اس چھجے سے گزرا جو ہڑ سے دکھائی دیتا تھا پھر ایک میل دور جا کر وہ گھنے تھے اور ان کا پیچھا کرنے سے کچھ نہ ملتا اس لیے میں ہٹ کی طرف واپس چلا آیا واپسی کی چڑھائی کافی دشوار تھی دوپہر کو جب میں ہٹ میں واپس پہنچا تو میں نے برامدے میں مختلف حجم کے بے شبار برطن دیکھے یہ سب برطن دودھ سے لبھا لب بھرے ہوئے تھے عجیب اتفاق تھا کہ پہلے دودھ کی اتنی شدید قلت تھی اور اب اتنی کسرت دودھ اتنی مقدار میں تھا کہ میں اس سے بہ آسانی نہا سکتا تھا میرے ملازمین نے بتایا کہ ان کے اعتجاج کے باوجود ہر شخص دودھ کا برطن رکھتا چلا گیا اور سب نے یہی کہا کہ وہ ہمیں ڈبے کے دودھ سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں جب تک ہم ادھریں وہ ہمیں ڈبے کا دودھ استعمال نہیں کرنے لیں گے مجھے علم تھا کہ میرے آدمی بچھنوں کو لے کر موہن سے مغرب کے بعد ہی واپس لوٹیں گے تو پہر کا کھانا کھا کر میں چکنا کل کی سڑک کو دیکھنے چل دیا آج کے لیے بس اتنا ہی عمل لیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہے خوش رہے شاد و عباد رہے ہستے مسکراتے رہے اللہ حافظ اللہ نکھے بان